آج اس پلے میں دو بھائیوں کے مطلق پڑھیں گے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی لڑکی سے محبت کرتے ہیں تو ایسے میں ایک بھائی دوسرے کے لیے سازشوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے آج کی کہانی میں ایک ایسے انکل کے مطلق جانیں گے جو بھیز بدل کر اپنے دونوں بتیجوں کے کریکٹر کا امتحان لیتا ہے آج ہم افعاؤں سے بھری اس کہانی میں ایک عورت کو دیکھیں گے جس نے ہر گھر کو اپنی افعاؤں سے شک میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے بھائی بھائی اور دوست دوست نہ رہا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے آج کی کہانی میں ہمیں دھوکہ نفرت ریالٹی ڈسکائزز رومرز ویٹ فیملی جیسے تیمز ملیں گے تو چلتے ہیں پلے کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کریکٹرز پر ایک نظر دھوڑا لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیڈی سینیر ویل کی جو کہ جھوٹ دھوکہ اور افعاؤں پھیلانوں میں ایک اپنا ہی ایک کردار رکھتی ہے ماہر ہے کافی ایک طرح سے لوگوں کو بدنام کرنے کا اس نے سکول کھول رکھا ہے اس نے بقاعدہ ایک ملازم سنیک رکھا ہوا ہے ہائر کیا ہے اس نے کس کے لیے؟ افعاؤں کو پھیلانے کا کام کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا کام اس نے دیا ہوا ہے اس کو اور یہ سنیک بھی اس کام کو خوشی خوشی کر لیتا ہے کیونکہ پیسے ملتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دو بھائیوں کی ایک کا نام جوزف سرفیس ہے تو دوسرے کا نام چالس سرفیس ہے جوزف دکھنے میں شریف ہے مگر اصل میں ڈیول ہے جبکہ چالس شریف ہے مگر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں آپ کو بتا دوں یہ دونوں بھائی ایک ہی عورت سے پیار کرتے ہیں جبکہ وہ عورت یعنی ماریا صرف چالس سے پیار کرتی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چالس سے لیڈی سنیئر ویل بھی پیار کرتی ہے اب لیڈی سنیئر ویل کیا کرتی ہے چالس کے بھائی جوزف کے ساتھ مل کر چالس اور ماریا کو الگ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں دیکھیں اگر یہ الگ ہوتے ہیں تو جوزف کو تو ماریا ملے گی اور لیڈی سنیئر ویل کو کون ملے گا چالس ملے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ان دونوں کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہاں تک سب کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف اس کہانی کا غاز لیڈی سنیئر ویل سے ہوتا ہے جو اپنے نوکر سنیک کو کچھ بتا رہی ہے اور یہ سنیک وہ باتیں سن کر چلا جاتا ہے یہاں سے اب ان باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیڈی سنیئر ویل چالس کو پسند کرتی ہے اور یہ چالس جوزف کا بھائی ہے آگے جا کر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ماریا نام کی لڑکی سے محبت کرتے ہیں اب یہاں پر جوزف کو ماریا چاہی تھی اور دوسری طرف لیڈی سنیئر ویل کو چالس چاہیے تھا اب ان دونوں کو پیار تب مل سکتا ہے جب چالس اور ماریا ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے جوزف لیڈی سنیئر ویل کے ساتھ مل کر چالس اور ماریا کو الگ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا کا گارڈین یعنی سر پیٹر ہے جو ماریا کو کہتا ہے کہ بیٹا تم جوزف سے شادی کرو کیوں کرو کیونکہ جوزف جو ہے وہ اچھا انسان ہے اور تمہیں خوش بھی رکھے گا لیکن سر پیٹر کو کیا پتا کہ یہ جوزف صرف دکھنے میں مہا پورش ہے اندر سے یہ راون ہے پھر کہانی آگے بڑھتی ہے جوزف لیڈی کو بتانے آتا ہے کیا بتانے آتا ہے کہ جو افوائیں ہم نے چاس کو بدنام کرنے کے لئے پھیلائی تھی جو پلاننگ کی تھی لگتا ہے وہ افوائیں اپنا کام کر چکی ہیں کیوں کس طرح کام کر چکی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ چاس کو نا ماریا نہیں مل رہی ماریا ملنے سے انکار کر رہی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور ہاں یہ بھی بتا دو کہ چاس کہیں نہ کہیں کرزے میں بھی ڈوب چکا ہے اس کے بعد اس پلے کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر پیٹر جس نے اپنے سے کم عمر لڑکی میسیس ٹیزل سے شادی کی ہے یہ لڑکی جو ہے نا گاؤں کی ہے غریب لڑکی ہے جو شادی ہونے کے بعد شہر کی رنگ میں رنگ گئی ہے اس کا فیشنیبل عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے اور ساتھی ساتھ بہت زیادہ فضول خرچی بھی کرنے شروع ہو گئی ہے یہ لڑکی یہی وجہ ہے کہ اس لڑکی کو سر پیٹر ان چیزوں سے منع کرتا ہے لیکن یہ منع ہونے والی کہاں تھی پھر ہوتا کیا ہے پھر یہ دونوں لڑتے رہتے ہیں کچھ دیر بعد سر پیٹر کا وفادار ملازم راولہ آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ سر اولیور لندن آ گیا ہے یہ سن کر سر پیٹر تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ سر پیٹر کا ایک بہت ہی عزیز دوست تھا اور سر اولیور جو تھا یہ جوزف اور چاز کا انکل بھی تھا اب اس پلے کے اگلے ایکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف موقع سے فائدہ اٹھا کر ماریا سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے لیکن اتنے میں کہیں سے سر پیٹر کی بیوی لیڈی ٹیزل آ جاتی ہے جو ماریا کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور یہ پھر جوزف سے پوچھتی ہے کہ تم ایسے کیسے اس سے یعنی ماریا سے محبت کر سکتے ہو جوزف تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر یہ سب کیا ہے یہاں پر آپ کو کلیر کر دوں کہ لیڈی ٹیزل کا افیر جوزف کے ساتھ تھا لیکن بعد میں سر پیٹر اس لیڈی ٹیزل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے لیکن پیٹر جو تھا اس کو سچی محبت تھی لیڈی ٹیزل کے ساتھ تو یہ لیڈی ٹیزل کو معاف کر دیتا ہے آپ کو ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کی لیڈی سنیر ویل اور جوزف کی وجہ سے ان کی سازشوں کی وجہ سے سر پیٹر کو لگتا تھا کہ چارلز کا افیر ایکچلی لیڈی ٹیزل کے ساتھ ہے مگر اس سین میں سب کچھ کلیر ہوتا ہے کہ لیڈی ٹیزل کا چکر جو تھا وہ جوزف کے ساتھ تھا یہاں تک پارٹ ون کمپلیٹ ہو جاتا ہے پارٹ ٹو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس میں سر پیٹر کی انٹری ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ پلے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر سمجھ آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اپنا فیڈبیک کمیٹ میں لازمی دیجئے گا تک پیٹر کیجئے گا